بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیسن نمبر نائن اور اس میں کچھ ایکزیمپل سالو کریں گے فائنڈنگ دا بولین ایکسپریشن بولین ایکسپریشن فائنڈ کرنی ہے اس کے اندر سرکٹ دیا گیا ہوگا اور یہ والی ایکسپریشن بنانی ہوگی اس سے ابھی تو چکے اوپر دی ہوئی ہیں اور ویری سیمپل ہے جہاں پہ بھی آپ گیٹ دیکھیں اس کے بعد اس کی آؤٹپوٹ لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے گیٹ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ نوٹ گیٹ نمبر ون نمبرنگ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمارے پاس بی ہے تو اس کے بعد کیا آئے گا بی کا کمپلیمنٹ اچھا اب بی کا کمپلیمنٹ اور اس کے ساتھ یہ والا گیٹ آ رہا ہے اس میں ایک تو اے جا رہا ہے سیدھا اور دوسرا بی کا کمپلیمنٹ جا رہا ہے اور درمیان میں کیا ہے یہ and ہو رہا ہے یہاں پس میں and ہو رہا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے a.b کا کمپلیمنٹ کیونکہ یہ کمپلیمنٹ آیا ہے اگر یہ نہ نہ ہوتا تو یہ سیدھا b ہی آتا ہے اس کے اندر لہذا اب چونکہ یہ والا اس کے اندر آ گیا ہے کمپلیمنٹ تو کمپلیمنٹ ہی اس کو شو کریں گے یہ سلوشن اس کا لکھ دیا اب دوسرا سلوشن دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ گیٹ بنے ہوئے ہوں گے یہاں پہ یہ اس کی انپوٹ دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے اس کی انپوٹ a سے آ رہی ہے تو لہذا یہاں پہ جو پوائنٹ آئے گا یہ a کا کمپلیمنٹ آ جائے گا اور دوسری اس میں تین انپوٹس آ رہی ہیں ایک تو a کی کمپلیمنٹ کیا آ گئی دوسری کونسی ہے دوسری یہ دیکھیں یہاں پہ b کے کمپلیمنٹ سے آ رہی ہے اگر یہاں سے آتی تو b سیمپل تھا اب آگے سے آ رہی ہے تو یہ b کا کمپلیمنٹ ہے لہذا a کا کمپلیمنٹ بھی آ رہا ہے b کا کمپلیمنٹ بھی آ رہا ہے اور تیسری یہ آوٹپوٹ آ رہی ہے اس گیٹ کی لہذا پہلے اس کو سالو کرنے اس کو سالو کرنے کے لئے دیکھیں گے اس کے پاس c اور d آ رہے ہیں اور آپس میں and ہو رہا ہے تو c.d لہذا یہاں پہ کتنی چیزیں ہیں b.e. کا compliment a. کا compliment پہنچ رہا ہے اور یہ c.d پہنچ رہا ہے لہذا یہ دیکھیں a. کا compliment b. کا compliment اور c.d کا compliment اور یہ a. کس میں رہی ہیں nand gate کے اندر یا and کے ہی فرض کریں آ رہے ہیں تو سب میں ڈاٹ آ رہا ہے یعنی کہ تینوں میں ڈاٹ آنا تھا تو یہ already a.c.d ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا bracket لگا لیں نہ لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے لہذا یہ دونوں compliment تھے اور یہ سب کے اوپر compliment اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ nat gate ہے یہ bubble لگا ہوا ہے کہ بعد میں سب کے اوپر compliment ہے nat gate میں جتنی بھی inputs ہوں گی a.b.c اس سب کے اوپر compliment آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے a. کا compliment اور b. کا compliment ترتیب جس طرح مرضی لکھ لیں ڈاٹ c اور d جو ہے وہ واپس میں output میں آ رہی تھی اور total کا compliment اور یہاں پہ یہ ڈ تھا اور یہ total کا compliment b کے اوپر بھی compliment ہے پہلے اب یہ ساری r ہو رہی ہے اس کے ساتھ اور یہاں پہ a اور b آ رہے ہیں اور یہ r آپس میں درمیان بھی یہ r ہو رہا ہے اور یہ اس کے اوپر بھی total اس لیے دیا گیا ہے چونکہ یہ بھی nor gate ہے r نہیں ہے لہذا یہ اس کی expression ہم نے circuit کو understand کرتے ہوئے آپ دو چار exercise کریں گے تو آپ کو اس کی understanding ہو جائے گی لوجیکل expression اس کی یہ بن گئی ہے چاہے یہ اب اس کی expression اس کی explanation ہے یہ جو ہم نے design کی ہے یہ وہی اس کو دیکھ لیجئے گیا اب evaluation ہے evaluation وہی ہمارے پاس یہ truth table ہے truth table کا میں نے بڑا سا پچھلے lecture میں دیکھیں اس میں بڑا آسان formula اس کا بتایا ہے کہ آپ نے input دیکھنی ہے اس میں کتنی ہے کتنے variable a ہے b ہے اور c d یعنی کہ چار variable ہیں تو یہ ہم نے چار variable بنا لی ہیں a b c اور d ہمارے پاس اچھا یہ یہاں پہ نہیں ہے یہ یہاں پہ one ہوگا اور اسی طرح یہ والا one یہ double آگے چلا گیا ہے تو یہ typing mistake ہو سکتی ہے برحال a b c d تین variable ہیں تو تینوں کو میں نے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا میں نے اس کو پچھلے lecture کے اندر تھوڑی ڈیٹیل میں explain کیا آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس والے truth table کو وہی چیز اس کے اندر دیکھیں اب a b c d یہاں پہ اسی طرح a t a t ون اور پھر یہ output کیسے آ رہی ہے ایک ایک expression پہ کام کرنا ہے آپ نے کہ a ہے ڈاٹ بی کا compliment تو بی کا compliment بھی نکال لیں یہیں پہ نکال لیں بی لکھیں اور اس کے اوپر compliment دیں compliment کیسے آئے گا کہ اگر یہ بی زیرو ہے تو یہاں وان آئے گا ٹھیک ہے یہ زیرو ہے یہاں وان آئے گا یہ زیرو وان یہاں پہ زیرو ہے تو وان آ جائے گا یہاں پہ وان ہے تو کیا آئے گا زیرو ہو جائے گا یہ والا اسی طرح یہ بھی زیرو ہو جائے گا یہ بھی زیرو ہو جائے گا یہ بھی زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح یہ نیچے وان وان آتے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بی نہیں چاہیے بی کا کمپلیمنٹ چاہیے ہمیں تو B کا کمپلیمنٹ فائنڈ آؤٹ کر لیا A ڈارٹ B کا کمپلیمنٹ تو A یہ 0 ہے اس کے ساتھ ڈارٹ کریں B کے کمپلیمنٹ کو 0 ڈارٹ 1 0 آئے گا تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ بھی آؤٹپوٹ اس سے بنائیں اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے اس کی اسی طرح کی ایکسپریشن دی ہے سمپلیفکیشن او بولین ایکسپریشن یہ دیا ہوا ہے اس کو اگر سمپلیفائی کریں ہم تو سمپلیفائی کیسے کریں گے سب سے پہلے ڈیمارگنز کو سالو کر لیں ڈیمارگنز جو ہے ہمارے پاس اگر یہ والی ایکسپریشن دی ہوئی ہے تو ان دو کے اوپر ہے یہ پلس والا یہ دیکھ لیں اور دوسرا اس کو الگ کر لیں سارے کو ٹھیک ہے تو یہ الگ ہو گیا یہ پلس تھا درمیان میں ڈارٹ آ گیا اب یہ ڈبل ٹوٹل کے اوپر ہے تو یہ یہیں پہ ختم کر دیں یہ تو پہلے اس کے اوپر سنگل کے اوپر پھر دونوں کے اوپر تھا اس لئے یہ آپ اس میں cut نہیں ہوں گے یہ hole کے اوپر ہے یہ cut ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں cut کر دیا اچھا اس کو مزید solve کر لیں کہ ٹوٹل کے اوپر ہے تو اے پلس بی کا ڈبل کمپلیمنٹ ایک تو اس کا کمپلیمنٹ تھا ایک اوپر والے کو solve کیا ہم نے اے کا کمپلیمنٹ بی کا ڈبل کمپلیمنٹ اور ڈبل کمپلیمنٹ یہاں پہ ختم ہو جائے گا یہاں بی کا بی آگیا اچھا اب اس کو مزید ہم نے کیا کیا ہے ملٹیپلائی کر دیا یہ اس سے ملٹیپلائی ہو گیا یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس میں سے کیا کیا ہے اس میں سے اب بی ڈاٹ بی کا کمپلیمنٹ بی ڈاٹ بی کا کمپلیمنٹ یا اے ڈاٹ اے کا کمپلیمنٹ یہ رول ہم نے پڑا تھا کہ وہ کس کے ایکول ہوگا زیرو کے ایکول کیونکہ اگر اے زیرو ہے تو یہ ون ہوگا تو آؤٹپوٹ پھر بھی ون اگر یہ ون ہے یہ زیرو ہے یہ آؤٹپوٹ پھر بھی ون اگر یہ زیرو ہے یہ ون ہے تو آؤٹپوٹ دونوں سفارمیٹ میں زیرو ہی بننی ہے لہذا اس کے اندر بی ڈاٹ بی کمپلیمنٹ ہے وہ اس کو زیرو کر دے گا جب زیرو تو باقی سارے ایک بھی زیرو آگیا تو مزید سمپلیفائی خود بخود ہو جائے گا ٹھیک ہے لہذا یہ والا تو سارا ہی ختم ہو گیا یہیں پہ ہی کہ اس کے آؤٹپوٹ آنی ہی زیرو ہے یہ بی اور بی کے کمپلیمنٹ میں اس کی آؤٹپوٹ زیرو دے دے نہیں ہے اس میں سے اے کمپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ دو دفعہ ہے لہذا اے کی دفعہ لکھ لیں گے کیونکہ وہ اے ڈاٹ اے اے کے ایکول ہے تو اے کا کمپلیمنٹ اے کا کمپلیمنٹ اس کے اوکر اے کے ہی ایکول آئے گا اے کے کمپلیمنٹ کے اوکر باقی سی اور بی کا کمپلیمنٹ سی ڈی یہ سارے ویسے آ جائیں گے تو یہ ہم نے سمپلیفائی کر دیا اس ایکسپریشن کو جو آؤٹپوٹ اس کی آنی ہے نا وہ ہی اس والے کی بھی آنی ہے اب ٹروت ٹیبل کے اندر وہ ہی اے بی سی ڈی دے دیا اے بی سی ڈی یہاں پہ وہ ہی مشٹیک ہے یہاں وان یہاں پہ ہے یہ دونوں وان وان یہاں پہ ہے فارمیٹ وہ ہی ہے 0101 کر کے آپ اس کی کمبینیشن بنا لیں اب ایف جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا کمبینیشن ہے اب دیکھیں اے کا کمپلیمنٹ بی کا کمپلیمنٹ اے کا کمپلیمنٹ کیا نکلے گا یہاں وان یہاں بھی زیرو ہے تو وان ہو گیا سی ڈی سی ڈی 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 ڈ لہذا یہاں پہ output 1 آگئی ہے اسی طرح باقیوں کی فنکچنلیٹی بھی آپ کو نظر آجائے گی کیونکہ یہ یہاں پہ 1 اس کا کمپلیمنٹ 0 ہو جائے گا اس کا بھی 0 اس کا بھی 0 ایک 0 output اس کی 0 آئے گی کیونکہ and ساتھ ہو رہے ہیں اب یہ والا اس کا سرکٹ ڈائیگرام بنا دیا ہم نے کہ اگر یہ والا سرکٹ ڈائیگرام بنا لیں تو وہ ہی سیم آؤٹپوٹ آئے گی جو اس کی آؤٹپوٹ ہے اس کی بھی اگر آؤٹپوٹ آپ بنا لیں اس طرح کا truth table بنائیں آپ ٹھیک ہے جس میں یہ ساری چیزیں apply ہوتی 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 آئیں گی تو آپ کو یہی والی آؤٹپوٹ اس سے بھی ملے گی تو لہٰہ یہ والا سرکٹ ہم نے simplify کر دیا اس کو اسی طرح کی example number 2 ہے کہ ہم نے کیسے اس کو find کرنا ہے جیسے ہم نے example number 1 کی ہے یہاں A ہے یہاں A کے بعد A کا کمپلیمنٹ C, C کا کمپلیمنٹ یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دونوں اس میں آ رہے ہیں اس میں تین inputs ہیں ایک A کا کمپلیمنٹ بیس direct ہے اور دوسری پھر C کا کمپلیمنٹ اور چونکہ and ہو رہے ہیں تینوں A کا کمپلیمنٹ ڈارڈ بی ڈارڈ سی ہیں اگر آپ کو ایک gate solve کرنا آ گیا expression لکھنی آ گی تو یہ complicated اس سے بڑھتی جائے گی کیونکہ یہ سارا اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیا یہ سارے کا سارا وہی آ گیا ہے جو یہ والا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں چونکہ دوسری output یہ ہے تو یہ اگر solve کی ہوئی ہے تو دوسری طرف ہم نے یہ لگا لی اب اس gate کی functionality آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ and ہو رہا ہے تو ڈارٹ لگ گیا and ہو رہا ہے تو اس سب کے اوپر جو جتنی بھی اس کی input ہیں اس سب کے اوپر bar لگ جائے گا تو یہ اس کا expression آ جائے گی یہ اسی کی explanation ہے اسی کا truth table بنے گا same ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے perform کیا ہے ویسے کہ یہ آئے گا لیکن آپ کو output کی سمجھ تب آئے گی جب آپ ایک ایک پہ بات کریں گے اسی طرح simplification اس کی بھی ہے اور truth table بن گیا اور یہ اس کا simplify form تھا تو اس کا simplify circuit بنا دیا ہے اس circuit سے آپ دیکھیں a b c تین ہے تو b کا complement design کر کے تینوں کو end میں دے دیا تو expression دی گئی ہو اور ہم اس کو اس میں convert کر سکتے ہیں مسید کر سکتے ہیں مسید کر سکتے ہیں مسید کرسکے کر inclekk Hey łumi ب کے لئے مسید کر سکتا ہے